پہلوان نرسنگ یادف پر چار سال کے پرتبند لگا دیا گیا ہے انہیں پرتبند دواؤں کا سیون کرنے کا دوشی پایا گیا وادہ کے فیصلے کے بعد اب نرسنگ یادف کو ریو کھیل گاؤں چھوڑنا پڑے گا وہ اولمپک مقابلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گے آج نیو اولمپک میں پورے دیش کی نظریں پی وی سندھو پر ٹھکی ہوں گی وہ بیڈمنٹن کے فائنل مقابلے میں دنیا کی نمبر ایک کھلالی سپین کی کیرولینہ مورین سے کھیلیں گی بھارتی سمائے کے مطابق میچ شام ساڑھے سات بجی شروع ہوگا ہندوستان کو سندھو سے گولڈ میڈل کی امید ہے کل انہوں نے سمی فائنل مقابلے میں جاپان کی نوزومی کو مات دے کر اتحاص رچا تھا وہ بیڈمنٹن میں اولمپک فائنل کھیلنے والی پہلی مہیلا خلالی بن جائیں گی ان کی سپلپدی پر جہاں پی اے موڈی نے بتائی دی وہی سندھو کے گھر ہیدر آباد میں جمکت جشن منا ریو اولمپک میں بھارت کے لیے پدک کا سوخہ ختم کرنے والی پہلوان ساکشی ملک کو ہریانہ سرکار نے دھائی کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے دیش کے لیے کانس سے پدک جیتنے والی ساکشی کو ریلوے بھی پچاس لاکھ روپے دے گا ریو میں ساکشی ملک کے میڈل جیتنے کے بعد فرکیٹر ویریندر سہواگ نے لیکی کا شو بھار ڈے پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے وہی شو بھار ڈے کی چپی برقرار ہے 53 کلوگرام فری سٹائل کشتی کی کواڈر فائنل میں بھارتی چنوٹی بابیتہ فوگاٹ کی ہار کے ساتھ ہی ختم ہو گئی گریس کی ماریا نے فوگاٹ کو ہرایا ریو اولمپک کی دو سو میٹر فائنل ریس میں جمعیکہ کے حسین بولٹ نے پھر بازی مار لی ہے اسی کے ساتھ بولٹ نے ریو میں دوسرے گولڈ میڈل پر قبضہ جمع لیا ہے ان کے خاتے میں کل آٹھ گولڈ اولمپک میڈل جڑ گئے ہیں آفیس آف پروفٹ مامل میں فسے 21 آف ویدھائکوں پر چناؤ آیوگ میں آج سنوائی ہوگی پشتے سنوائی میں آیوگ نے سبھی ویدھائکوں کا پکش سنا تھا گھاٹی میں الگاواتیوں کا پردرشن جاری ہے وہیں شرنگر اور گھاٹی کے کئی حصوں میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے کرفیو بھی جاری رکھا گیا ہے ایک لیکچرر شبیر احمد کی موت کے بعد لوگوں میں پھر غصہ بھڑکا ہوا ہے وہیں سینہ نے معاملے کی جانچ کا عدیش دیا ہے کانگریس مہاستچپ دکویجہ سنگھ کی کشمیر پر زبان فسل گئی انہوں نے کشمیر کو بھارت کی قبضے والا کشمیر کہہ دیا غلطی کا احساس ہونے کے بعد انہوں نے ترنت بھول میں صدار بھی کیا اور کہا کہ کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے آج تک سے خاص باتشیت میں جمہو کشمیر کے ڈیپٹی سی ایم نرمل سنگھ نے پی او کے کو بھارت کا حصہ بتایا اور کہا کہ اسے آزاد کرانے کی نیتی پر سرکار کام کر رہی ہے انہوں نے سی ایم محبوبہ مفتی کی اس رائے سے اسہمتی جتائی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جمہو کشمیر کے خراب حالات کی وجہ کیندر سرکار کی نیتیاں رہی ہیں جمہو کشمیر میں ہنسا کے فنڈ مینجروں کے خلاف نائے کا آپریشن جاری ہے جے کہ بینک سمیت کچھ نیجی بینکوں سے خاتل کے ریپورٹ طلب کی گئی ہے نائے کو پکتہ ثبوت ملے ہیں درگاہ آلہ حضرت نے جماعت الدعوہ کے حافظ سعید کے خلاف فتوہ جاری کیا ہے مفتی سلیم نوری نے حافظ کے خون خرابے اور آتنک کی کارروائی کو اسلام کے خلاف بتاتے ہوئے اسے مذہب سے خارج کر دیا فتوے میں کہا گیا کہ حافظ سعید کی تقریب سننا بھی حرام ہے آرمی چیف دلبیر سنگھ سہاد نے کندری منتری بیکے سنگھ پر سنگین آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف رہتے ہوئے بیکے سنگھ نے ان کی پرموشن کو روکنے کی سازش کی تھی آرمی چیف نے آروپ لگایا کہ باہری کاررو کی کارن رہسے میں تریقے سے دربابنا پونڈ اور منمانے دھنگ سے انہیں سزا دینے کے لئے پرموشن روکنے کی کوشش کی گئی تھی ڈلی محلی آیوک کے دفتر پر انٹی کرپشن بیورو نے چھاپے مارے ہیں نوکریوں میں دھاندلے کے شکایت ملنے پر آیوک کی ادھیاکش سواکی مالیوال کو بھی تعلب کیا گیا ہے مسلم راشتری منچ کے گٹھن کے بعد اب راشتری سویم سیبک سنگ خریشین منچ بنانے جا رہا ہے آر ایس اس نیتا اندریش کمار اس کے گٹھن کے لئے عیسائی سمودائی سے سمپرک میں ہے اور اگر سوتروں کی مانے تو دو مہینے کے اندر کام پورا کر لیا جائے گا انڈرڈے اور کارڈی انسائٹس کے سروے میں موڈی کو دیش کا نمبر ون نیتا بتایا گیا ہے پچاس فیصدی لوگوں نے مانا ہے کہ موڈی دو ہزار انیس کے لئے سب سے بہتر پی ایم امیدوار ہیں سرفے میں دو ہزار انیس کے چناؤوں میں انڈی اے کو تین سو سے زیادہ سیٹیں ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے یو پی اے کے خاتے میں چھوڑانوے اور انہے کے خاتے میں ایک سو پینتالیس سیٹیں آنے کا انوان جتایا گیا ہے ڈلی میں بی جے پی کے نئے کیندری دفتر کا بھومی بھوجن سمپن نہ ہوا یہ نیا دفتر دین دیال اپا دھیائے مارک پر ہے پردھان منتری نرندر موڈی اور بی جے پی اتھیاکش امیت شاہ نے بھومی بھوجن کیا کارکرم میں بی جے پی کے ورش نیتا لالکرشنا اڈوانی رحمتری راجنات سنگ مڑلی منوہر جوشی ارون جیٹلی نتین گٹکری ونکایا نائیڈو دھرمیندر پردھان پیوش گویل سمیت کئی کیندری منتری اور بی جے پی کے پتہ دھکاری موجود رہے گجرات کے راجکورٹ میں ایک کاروباری یونس کریم بھائی کو چھوڑے کے سولہ باروں سے گودھ کر مار ڈالا گیا پولس نے فاروق جامنگری نام کے شخص کو اس ماملے میں گرفتار کیا ہے پتہ چلا ہے کہ پانچ سال پہلے دونوں کے بیچ بیواد ہوا تھا جس کے بعد فاروق ہتیا کا موقع تلاش رہا تھا رات کو یونس کو اکیلا پا کر فاروق نے اس پر چھوڑے سے کئی بار کیے گھایا یونس بھاگا لیکن سڑک پر گر پڑا جس کے بعد فاروق نے اس پر تاور توڑ بار کر دیئے سارا واقعہ پاس میں ہی لگے ایک سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا شاملی میں ایک محلہ کے ساتھ یونس نے اشکیل حرکت کی تو محلہ نے اس پر چپل سے حملہ بول دیا اس کے بعد یونس نے بھی محلہ کو سڑک پر گرا کر پیٹنا شروع کر دیا کئی لوگوں نے بیچ بچاپ کی کوشش کی بھرے بازار تماشا چلتا رہا لیکن پولس ندارت تھی کانپور کی گووند نگر تھانا کے سنجے نگر میں نتن نام کی شخص پر محلہ سے چھٹ چھٹ اور اس کے بعد شکایت کرنے پر گھر میں گھس کر گولیاں چلانے کا عاروپ لگا ہے عاروپی درجن بھر یوکوں کے ساتھ پیڑت محلہ کے گھر میں گھسا اور اس کے پتی کو بھی پیٹا یہ زوران محلہ کے ایک رشتہ دار کو سینے میں گولی لگ گئی اس کے بعد عاروپی دھمکی دیتے ہوئے فرار ہو گیا جمعوی میں درگویجہ پاسوان نام کا یہ شخص ہتھکڑی لگائے دولے کے لباس میں بیٹھا ہے اس نے اپنی پریمیگا کا اشنیل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دیا تھا شادی کے لیے لڑکی نے دباؤ بنایا تو اس نے انکار کر دیا مامدہ تھانے پہنچا جس کے بعد دونوں نے سمجھوٹا کر کورٹ میں شادی کا آویدن کیا کورٹ کی اجازت کے بعد پولیس رڑکے کو مندر لائی جہاں اس کی شادی کرائی گئی بیہار کے دربنگا میں پولیس پر ایک یوک عجے گمار کو تھانے میں پرتالت کرنے کاروپ لگا ہے لاٹھی ڈنڈوں اور بندوق کے کندے کی مار سے پیڑت یوک کا سر بھی پھٹ گیا پورے شریف پر پٹائی کے نشان ہے دربنگا کے ایس ایس پی نے ماملے کی جانچ کا ذمہ ایس پی کو سونپا ہے سمجھتی پر میں ہریانہ کے چھاتر کو شراب کی تسکری کے ماملے میں ارپی ایف نے گرفتار کر لیا ہے پتا جارہا ہے کہ چھاتر کو آئی ٹی آئی کی فیس کے لیے سات ہزار روپے کی ضرورت تھی اسی لیے پیسوں کا جگار کرنے کے لیے اس نے شراب تسکری کا راستہ چنا چھاتر کے پاس سے بارہ بوتل شراب پر آمد ہوئی ہے احمد آباد کے نہرو بریج کے پاس ایک دردناک حادثے کی تصویریں سامنے آئی ہیں سی سی ٹی وی میں دیکھ رہا ہے کہ احمد آباد مینسپل ٹرانسپورٹ سرویس کی تیز رفتار بس نے ایک گارڈ اور ایک بائیک کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ازوران پیدل جا رہا ایک شخص بھی حادثے کا شکار ہوا حادثے میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی دو لوگ گم بھی روپ سے خائل گئے جلدوازی کے چکر میں مرزاپور میں ہوئے ایک حادثے نے ایک ہی پریوار کے چھے لوگوں کی جان لے لی جانکاری کے مطابق بارہ نسی کے محبوب عالم پریوار کے ساتھ اپنی کار سے گھر لوٹ رہے تھے کی انڈر بریج کو پار کرتے وقت ان کی کار پھسل کر گہرے گھڑھے میں جا گئی موقع پر ہی چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ علاج کے دوران دو اور لوگوں نے دم توڑ دیا باقی چار گھائلوں کا علاج کیا جا رہا ہے پھلال کار چلا رہا ڈرائیور فرار ہے مدھے پردیش کے بیتول میں ایک یاتری بس اچانک دو ٹکڑوں میں ٹوڑ گئی سڑک پر چلتے وقت ایسا حادثہ ہونے سے ہر کوئی حیران تھا بس بھوپال جا رہی تھی دریمت رہی کی حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی یاتریوں کو دوسری بس سے روانہ کیا گیا راجستان کی سیروہی کے نزدیک ہائیوے پر تیل سے بھرا ایک ٹینکر پلٹ گیا آج سے کے بعد ہزاروں لیٹر سرسوں کا تیل سڑک پر بکھر گیا بتا جا رہا ہے کہ ٹینکر میں قریب 20,000 لیٹر تیل بھرا تھا لوگوں میں سرسوں کا تیل لوٹ لے کی ہور مچ گئی سڑک پر تیل بہنے سے کافی وقت تک وانوں کی آواجاہی بھی پربابت رہی کیٹ سے بریک اپ کے مہینوں بعد رنویر کپور نے چپی ٹوڑی ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بریک اپ سے انہیں کافی دکھ پہنچا کیونکہ ماتا بیتا کے بعد ان کی زندگی میں کیٹ ہی سب سے اہم تھی رنویر نے کہا کہ ان کا رشتہ افواہوں اور جھوٹی خبروں کی بھیٹ چڑ گیا حال ہی میں دیئے ایک انٹرویو میں دیپکا پادکور نے کہا کہ مشہور فلم ڈریکٹر یش چوپڑا کی ساتھ کام نہ کر پانے کا پچتا واہ ان کو زندگی بھر رہے گا محبت میں ہے اور اسے وہ چھپا نہیں پا رہی ڈرین ٹیم ٹوٹ پر امریکہ میں پرفارم کر رہی آلیا نے حال ہی میں اپنے وائفرینڈ صدھات ملہوترہ کے ساتھ انسٹرگرام پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے تصویر ہی بتانے کے لئے کافی ہے کہ دونوں کے بیچ زبردست لف کی میسٹری ہے چھلک دکھلا جا ریالیٹی شو میں گوویندہ بطور جرج کرن جوہر کو ریپلیس کریں گے کرن ڈریم ٹیم کے ساتھ امریکہ میں ہے اور اسے میں وہ پروگرام کو وقت نہیں دے پا رہی ہیں ساؤت سنسنی کافیہ نے خلاصہ کیا ہے کہ شہر اکان کے ساتھ سکرین شیئر کرنا ان کے زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے حال ہی میں کافیہ پر پینیوم ریلیز ہوئی ہے جس کے ڈریکٹر آڈور گوپال کرشنن ہے ویسے کافیہ نے مانا ہے کہ ابھی تک انہیں بولیور سے کوئی آفر نہیں ملا پانچ سال کے عمران دکنیش کا یہ ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو رہا ہے پانچ سال سی سیریا میں چاری سنگھرچ کا سچ دکھاتی اس تصویر کو دیکھ دنیا میں ہر کسی کا دل پسیج اٹھا دھول سے ڈھکا عمران کا چہرہ خون سے سنہ تھا ڈاکٹر نے علاش کر کے اس دو گھنٹے میں اس پتال سے چھپٹی دی تھی خبروں کے مطابق عمران اپنے پریوار کے ساتھ اب دوسرے شہر میں رشتداروں کے ساتھ رہنے کے لئے جا چکا ہے موسیقی